بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا علاقہ جو اس ملک میں پچھلے ساٹھ ستر سال سے پستا ہوا چلا رہا ہے کس کس ناموں سے یہاں کے لوگوں نے درپدریاں اٹھائی کس کس ناموں سے یہ لوگ درپدر ہو گئے اور آج بھی وہاں پہ کیا صورتحال ہے آج بھی اس ملک میں ہمارے لئے ایک قانون ہے ان کے لئے دوسرا قانون ہے آج بھی آپ دیکھ لیں ان کے دوئے مہنیز ہے وہ بند ہے اس کے لئے پروڈکشن آڈر نہیں جبکہ دوسری طرف جو بند ہمارے ایمینیز ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں اس کے لئے پروڈکشن آڈر ہے یہ بہت ساری سلسلے اگر اس میں میں جاؤں آج بھی وہاں پہ کرفیوں جیسا کرفیوں ہے بلکہ سمانی یہ کرفیوں ہے تو ایسی صورتحال میں ہم کیوں اس کے علاقے کی ڈیولپمنٹ کا ایک نکتہ جو ابھی سامنے آیا ہے جو اس کے منتخب نمائندوں نے پیش کیا ہے تاکہ یہ پچھلے ساٹھ ستر سال کی میرومیاں وہاں پہ ایک حد تک ختم ہو جائے پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے ایک علاقہ جو ستر سال سے تباہ ہوتا چلا رہا ہے تو اس کو آپ سولہ کے بجے چوبیس ایم پی ایس سے تو آپ آزالہ نہیں کر سکتے ہو یا اس کے آٹھ ایمینیز کو آپ بڑھا کے سولہ تک لے جائے اور آپ کہہ دے کہ یہاں اس کی میرومی ختم ہو جائے گی تو ایک انن بلوچستان کے لئے میرے خیال میں یہ ان کے ماتے پہ ایک داغ رہے گا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس سے بل سے اس طرح سے جوڑا کہ اگر فاتح کے لئے پشتنخواہ کے لئے ان کی سٹے بڑھائی جائے گی اور ہم اس میں ساتھ اس وقت تک میرے دیں گے جب تک ہمارے بڑھائی نہ جائے بے شک اس کے بعد ہم پورا بلوچستان یہاں سے ایک حراردات کیوں نے پاس کر دے کہ بلوچستان بھی احساس میں میرومی کا شکار ہے بلوچستان کے بھی مسئلے مسائل دوسروں کے بنسبت بہت زیادہ ہے ایک متفقہ حراردات جو اس ایوان سے ہو جس میں نیشنل اسمبلی کی سٹے بھی زیادہ کرنے کی سفارش ہو جس میں صباہ اسمبلی کی سٹے بھی زیادہ کرنے کی سفارش کیونکہ ہم دیکھ رہے جناب سپیکر انتخابات کا اعلان ہوا ہے انتخابات ہونے نہیں دی جا رہے کبھی امن و امان کے حوالے سے بیس دن پیچھے لے جاتے ہیں کبھی کس نام سے پیچھے لے جاتے ہیں اور ابھی ایک بل جو متفقت اور پی نیشنل اسمبلی سے پاس بھی ہوا ہے آج سینٹ میں اس کو پاس ہونے نہیں دیا جا رہا ہے اس گیم کو ہم سمجھتے ہیں کم از کم یہ اتنا سیدھا سادھا اور آسان سا مسئلہ نہیں ہے جس طرح جمالی صاحب نے بیان کیا تو یقیناً میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ماتے پہ داغ رہے گا اگر ہم نے اس درپدر علاقے کے ساتھ اپنے اس طرح کے سوال کو نتی کر کے اس کو رکنے کی کوشش کی دوسری بات جناب سپیکر بجٹ کے حوالے سے یقیناً ہم انسان ہیں میں پھر آپ میرے بات بات کر لے جمالی صاحب داغ رہے گا جمالی صاحب یہ داغ رہے گا یہ ایک سونپائی کیا کام ہے نیشنل اس کے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے تو آپ نے بات نہیں کی جبکہ اس کے تھوڑے بورڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو جناب سپیکر جہاں تک بجٹ کی بات ہے یقیناً یہاں پہ بجٹ پہ ہمارے اپوزشن کے ساتھی بات کریں گے جسارا ہمارے ایک بائی نے کہا کہ ہم پوسٹ مارٹم کریں گے میں ایک مختصر سے الفاظ میں کچھ مثالیں دوں گا میں ابھی بھی کہتا ہوں میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے حکومت نے ساٹھ کروڑ روپے کا ایک سکیم پشین کے لئے گریڈ سٹیشن کے حوالے سے رکھا ہے جو پورا پشین اپوزشن کے حلقوں میں سے ہے لیکن پچھلے پانچ سال جناب سپیکر یہ زمرہ خان بیٹے ہیں میرے خیال میں پانچ سال میں اس کو بیس کروڑ روپے نہیں دیے گئے ہوں گے اور اسی طرح پچھلے پانچ سال میں جو ساتھ آٹھ یا جتنے بھی ہمارے اس وقت کے اپوزشن کے ارکان تھے سب کو ملا کے میرے خیال میں ہمارے اس وقت کے پشین کا اس کو بجٹ نہیں ملا ہوگا یقینا پھر بھی کوتایاں ہوں گی پھر بھی مسئلے مسائل ہوں گے لیکن اس بجٹ میں جو روزگار کے ذرائع رکھے گئے کم از کم ہمارے اپوزشن کے ساتھی حکومت کو اس بات پر اپریشیٹ کر دے کہ پچھلے پانچ سالوں میرے ازگار کی اتنے ذرائع نہیں رکھے گئے جو اس ایک بجٹ میں رکھے گئے جناب سپیکر میں ایک بات کہوں میں ایک بات اکثر اور بیچتر جب کرتا ہوں تو ہمارے کچھ دوست اس کو کسی اور زاویے میں لے جاتے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ آج کے اس انیس تاریخ کے بجٹ سیسنشلے لے کہ آج تک جتنا رونا رو تھے ہم نے اپوزشن کو دیکھا ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ سنا بھائی اس کے مقابلے میں اگر دس پرسنٹ بھی آپ وفاق میں اتنا شور مچالے تھے تو شاید ہم بلوچستان کو اس بجٹ سے دگنا بجٹ بھی لا کے دے دیتے ہیں میں ایک بات بلکل کہتا ہوں کیونکہ آپ کے ایک معمولی سی کلیل سی قوت اور طاقت کے وہ موتاج ہے اس موتاجی کے بنیاد پر آپ اتنا کچھ بلوچستان لا سکتے تھے کہ یعنی بلوچ بیٹ تو کیا پشتون بیٹ بھی آپ اپنا گرویدہ بنا سکتے تھے لیکن یہ شاید ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ جب ہم پوزیشن میں ہوں گے تو ہم نے خامخہ چیر پار کرنی ہے ہم نے خامخہ کاغذون کو پار دینا ہے ہماری میں مختصر سی بات کرتا ہوں پھر آپ اس کے بعد بے شک بات کر لیں میں خدا گوا ہے کہ میں حکومت کی بنیاد پر بات نہیں کوں گا جناب اس فکر جو میں اچھا سمجھتا ہوں جس کو میں اس صبح کے لئے اچھا ہی سمجھتا ہوں میں وہ بات کروں گا میں نے شروع میں بھی کہا کہ یہ بجٹ انسانوں کا بنایا ہوا بجٹ ہے یہ میزانیاں انسانیوں کا دیا گیا میزانیاں ہے یہ تو بنا ہوئی زبلا پروردگار کا نہیں ہے اس میں کوتائی ہوگی کمی ہوگی کہیں پہ لیکن ایک بات جس طرح میں نے کہا کہ جس طرح واشق کے ہمارے دوست نے اس دن بھی بات کی یعنی آج زیابہی نے کہا میں نے خود نہیں پڑھا ہے یعنی پچاس کرو روپے تک اس رونا روتے ہوئے ایم پی اے کے علکے میں بھی گئے یعنی یہ بہت بڑی بات ہے جس طرح میں نے مثال دی کہ یہ زمرقان اور جمعہ علماء اسلام کے پچھلے حکومت کے جو دس گیارہ ایم پی اے تھے ان سب کا آپ میرے بات بلکل بات کرنے آپ نے میرے خیال میں مجھ سے پہلے آپ نے جام صاحب کا شکریہ تک بھی ادا کیا میرے ایک تکریر سے پہلے آپ نے شکریہ ادا کیا اپوزشن کے ہوتے ہوئے دوسری بات یہ کہ یعنی ہم بھی اپنے کاپیس کی موں سے محروم ہو گئے ہمارے علاقے میں جام صاحب یہ ایک چیز میں آپ کے نوٹس میں پرسنلی لانا چاہتا ہوں اگر آپ جام صاحب نوٹ کر لے جام صاحب ایک نکتہ آپ کے نوٹس میں ہم اپنے پریس کلب چمن کے تمام ساتھیوں کو آپ کے ساتھ لا کے ملاقات کروایا تھا تو پچھلے بجٹ میں آن گوئنگ کے پیسے بھی تنی نہیں ایک کرو روپے کا رقم تھا تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے وہ ابھی دیلیٹ ہوا ہے وہ سکیم کیسے ہوا ہے کس طرح ہوا ہے ابھی ہمارے پریس کلب چمن کے دوستوں کا خدا نہ خستا ایک سوچ یہ ہے کہ شاید یہ ایک کرو روپے از غرنے وہاں سے دیلیٹ کر کے کسی اور استعمال میں ڈالے گئے ہوں گے لیکن آپ کو پتہ ہے ہم تو پورے پریس والوں کو آپ کے پاس لائے تھے تو اس پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم ایک یہ مسئلہ ہے جو پریس کلب چمن کا ایک کرو روپے انگوئنگ میں تھے اسی طرح ہمارا بلوچستان ریزیڈنشل کالج کلاب دولا میں تھا اس کے حوالے سے یہ انگوئنگ تھا بلکہ اس سے متعلق سبور صاحب ابھی یہاں پہ تشریف پرمانی ہوں گے ہمارے ہائر ایڈوکیشن کے جو سیکری ہے ان سے بات تک بھی ہوئی تھی کوئی دو کرو روپے پچھلے سال رکھے بھی گئے تھے کہ ہم اس کو استعمال یعنی یہاں تک کہ وہاں پہ لوگ ایک ہنچ زمین نہیں دیتے زمرک خان نے ایک قبلے کے پاس جا کے سو اکر زمین ان سے ڈپارٹمنٹ کو دلوا بھی دی میرے خانے میں اس کا استعمال پیپر سب کچھ کروا بھی دیا ہے تو کینڈلی یہ دو جو اہم مسئلے جو عوامی نویت کے مسئلے ایک پریس کلب آج بھی ہمارے پریس کے ساتھ یہ اتجاج پڑھتے ایک ریزیڈنشل کالج کلاب دولا کے حوالے سے اور اسی طرح ہم نے جتنا بھی یہ بجٹ دیکھا تو اس بجٹ میں کافی ساری کوتائیوں کے باوجود ایک حد تک اپوزشن کے دوستوں کو بھی نوازہ گیا ہے اس طرح نہیں ہے جس طرح پچھلے تک ہوا کرتا تھا پچھلے اپوزشن کو اس ایوان کے نمائندے سمجھتے ہی نہیں جاتے تھے لیکن آج تو کم از کم اگر مجھے کوئی کہہ دے میں یہ پی ایس ڈی پی بک اٹھا کے میں گنوا سکتا ہوں کہ یہ سکیم یہ سکیم یہ سکیم میرے خیال میں پچیس بیس سے کم تو کوئی بھی نہیں ہوگا کسی کے جس طرح پچھلے کی میں نے مثال دی ساٹھ کروڑ روپے کا برشور میں ایک گریڈ سٹیشن ہے جو ہمارے صدقی صاحب کی علکے میں آتا ہے اسی طرح سٹیڈیم ہے اسی طرح کلہ سیفولاں میں جس طرح سردار صاحب نے بات کی کہ جیوائی کا ایک ایم پی ایر جا رہا ہے کورٹ میں میں نے پی ایس ڈی پی جب دیکھا تو ہر پانچوی سکیم کلہ سیفولاں کے نام سے آ رہی ہے ہر پانچوی سکیم میں نے کہا یہ جام صاحب سے غلطی ہوئی یا حکومت سے غلطی ہوئی کلہ سیفولاں کو حکومت کا تو تمہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کو اور موجودہ بجٹ کو آپ ایک ساتھ رکھ کے پھر دیکھیں کہ ماضی میں اپوزشن کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور آج اپوزشن کس سٹیج پہ ہے تو انہی الپاس کے ساتھ ایک آخر میں میں پھر ہوئے جمالی صاحب کی اس بات پہ اپنے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ہمارا پرانا پشتن فاتح اور موجودہ پشتنخوا اس کے اس علاقے کو جو درپدری کی انتہات تک پہنچ چکی ہے وہاں کے اس وقت جو علاقے تھے جناب سپیکر ہم تو اکثر و بیچتر جب کہتے ہمارے کچھ ساتھی اس کا کچھ اور سمجھ لے لیتے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ خدا رہا اس علاقے پہ رحم کیا جائے وہاں کی جو اس وقت صورتحال ہے کل خدا نہ خستا ہمیں پچتاوان نہ پڑے کہ ہم کیا کر رہے تھے اور وہاں پہ ہوا کیا تو کم از کم اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں یہاں سے آواز اٹھانی چاہے اس علاقے کے جو ایمینیز ہے جو اس وقت جیل میں اس کے پروڈکشن آڈر کے لیے ہمیں یہاں سے آواز اٹھانی چاہے نہ کہ کہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ کو اس کے ساتھ نتیق کر کے اس کا جو تھوڑا بول ڈیولپمنٹ ہو اس کو بھی روک دے شکریہ جنابی سپیکر شکریہ